سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ قلعدم قرآ شوکت عزیز صدیقی کی پینشن اور عبرات بہات جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائر جج تصور کیا جائے گا عدالتی فیصلہ 23 صفحات و مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے تحریر کیا آئی ایم ایف کی شرط بہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑکنے کی تیاری پیٹرول پر لیوی ساتھ روپے اور اٹھارہ فیصے سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ منصوبہ مقامی ہو یا غیر مقامی ماحول کو علودہ کرنے والی مشنری پر بھی پیٹرولیوم نیویلیپمنٹ لیوی لگانے کی تجویز پیٹرولیوم مسنوات کے سمگلنگ رکھی جائے مقامی سطح پر تیاز سگرٹ پر فیڈرول ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرح لاغو کی جائے پرتائش اشعاب پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھائیں سرہدی کنٹرول موثر بنائیں آئی ایم ایف نے نئے مطالبات پیش کر دیئے بجلی مہنگی پھر گیس مہنگی اب بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا ہائی ووٹیج جھٹکا دینے کا پلان بجلی صارفین پر نو سو سر سیٹ ارب کا ایک اور اضافی بوش ڈالنے کی تیاری نیپرہ کو بجلی مہنگی کرنے کی درخواستیں موصول درخواستیں آئندہ مالی سال کے لیے چھ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے جمع کرائیں نیپرہ کی جانب سے درخواستوں پر سمات دو اپریل کو ہوں گی وزیر خارجہ ایسا حق دار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے بہت نقصانات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نیوکلئر سیکٹر سے تین ہزار میگا وارڈ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے نیوکلئر انرڈجی محول دوست بھی ہے اور سستی بھی پاکستان کا مجھن تخمینے سے کم قرض موصول روہ مالی سال پاکستان نے ستنہ ارب ارتس کروڑ ڈالر سے زیادہ برونی قرضوں کا تخمینہ لگایا چھ ارب 67 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے برونی قرض سے حاصل ہوئے روہ مالی سال کے آٹھ ماہ میں برونی قرض کی تفصیلات جاری جولائی تفروری 84 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا قرض موصول ہوا سعودی عرب نے پاکستان کا 69 کروڑ 51 ڈالر کا تیل کی سہولت کے لیے فرہم کیے چین نے پاکستان کو 6 کروڑ 73 لاکھ ڈالر سے زیادہ کا قرض دیا نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ 67 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زیادہ حاصل کیے گئے دو ارب ڈالر ٹائم ڈپارٹس ایٹ کے تحت پاکستان کو موصول ہوئے اقتصادی ابوری ڈیویزن نیرہ اسمہین خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ دو بہادر جوان وطن پر قربان آئی اس پی آر کے مطابق خودکش بباد نے گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی 38 سالہ ڈائپ سوبیدہ یاسر شکیل اور چونتے سالہ سپاہی تاہیر نوید شہید ہوئے سیکیورٹی فورسز دہشگردی کے لانت کو ختم کرنے کے لیے پورازم ہیں گوادر پورٹ پر دہشگردوں کے حملے میں شہید ہونے والے سپاہی بہادر خان اور عمران علی اببائی علاقوں میں مکمل فوجی اعجاز کے ساتھ سپردے خاک نماز جنازہ میں شہدہ کے عزیز و اقارب پاک فوج کے جوانوں اور اہل علاقہ کی کسیر تعداد میں شرکت سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل کا بانی پی ٹائی کی آلنائن ملاقات کرانے سے انکار جیل رولز میں آلنائن ملاقات کی اجازت نہیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹائی سے وکلہ کی ملاقات کی کیس میں جواب جسٹے سردار ایجاز اسحاق نے ریمارکس دیئے کہ وزیر ایلہ پنجاب نے کورٹ لکپت جیل میں آن لین ملاقاتوں کا اعلان کیا پخر یہ کہا کہ پورے ایشیا کی پہلی جیل ہے جہاں یہ سہولت دے رہے ہیں اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کورٹ لکپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا ہمیں مزید ہدایات لینے کے لیے کچھ وقت دے دیں سٹیٹ کاؤنسل کے استداء جسٹے سردار ایجاز اسحاق نے کہا کہ ہدایات لینے کی کوئی ضرورت نہیں سوال اب یہ ہے کہ جیل ملاقات میں سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے یا نہیں اگر کہیں کہ آن لین نہیں کرا سکتے تو پوری دنیا میں مزاک اڑے گا شیر افزر مروت نے کہا کہ ہمیں اڈیالا جیل سے ڈیٹھ کلومیٹر دور روک کر پیدر بھیجا جاتا ہے جسٹے سردار ایجاز اسحاق نے کہا کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈراما ہی کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رکھ جائیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا توپنیٹنڈنڈ اڈیالا جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواستوں پر سمات عدالت کا توپنیٹنڈنڈ اڈیالا جیل کے جواب پر ادمیت منان کا ظہار 26 مارچ کو بانی پی ٹی آئی سے درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم علامہ ناصر عباس شہریار آفریدی شاندانہ گزار اور فردوس شمیم نقوی کی بھی ملاقات کرانے کا حکم جاری پیو پختخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے معاملے پر گورنر اور حکومت کے درمیان تنازعہ گورنر کے طرف سے بلائے گیا اسمبلی اجلاس آج نہیں ہوگا وزیر قانون کے پی آفتاب عالم نے گورنر کے اجلاس بلانے کو غیر آئینی قرار دے دیا گورنر نے مخصوص نشستوں پر عرقین کی حلف بردالی کے لیے آج اجلاس بلائیا تھا پیپس پارٹی کا خبر پختخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان رہنما پیپس پارٹی فیصل کنڈی نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کیپی حکومت بوخلاہٹ کا شکار ہے مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے اجلاس نہیں بلائے جا رہا وزیر اعلیٰ کیپی باہر دائیلوگ مارتے ہیں اندر وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں اچھے بچے کی طرح وزیر اعظم کے سامنے پیش ہوئے سائفر مداخلت تھی یا سازش غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناتے برداشت نہیں اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی پی ٹی آئی کا غلط سزا ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختن خواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو علی امین گنڈاپور کی تھانا سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں ستنہ اپریل تک اوبوری زمانت منظور اور سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیرہ سدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس بجٹ پر بحث فلسطین میں اسرائیلی جارہیت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جبعہ نولی کے رکھنے پنجاب اسمبلی کا مولیاقت نے قرارداد جبعہ کرائی ڈانلل لو کا بانی پی ٹی آئی کے سائفر کے بیان کو جھوٹ کہنا کون سی نئی بات ہے ڈانلل لو کے سائفر بارے بیان پر ملک محمد احمد خان کا تفسرہ کہا انتخابی دھندرے کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں پاکستان افغانستان کے ساتھ مسلط اصادم نہیں چاہتا طاقت کا استعمال آخری حل ہے صورتحال یہی رہی تو پاکستان افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی رہداری بھی بند کر سکتا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان ہمارے ساتھ دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم اسے تجارتی رہداری کیوں فراہم کریں کابل کو پیغام دیا ہے کہ برادرانہ معاملات ایسے نہیں چلتے امید ہے افغانستان بات کو سمجھے گا اور پاکستان کو مستقبل میں افغانستان کے اندر فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی مزفر آباد اور گردودواہ میں تیز بارش پہاڑوں پر برفباری، بادی لیپا، بالائی، بادی نیلم میں بھی بادل برس پڑے سردی کے شدت میں اضافہ، لاہور، خوشاب، حافظ آباد، جہلم سمیت، پنجاد کے مختلف علاقوں میں بارش میکمہ موسمیات کی مری، گلیات، راولپنڈی، چکوال، گجرات اور سیالکوڈ میں بارش کی پیش گوئی قیبر پختوں کا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری متبکے شمالی علاقہ جات کے اہم سیاحتی مقام ناران میں گلیشر نے تباہی مچا دی ہزاروں ٹن برف کا گلیشر نیچے آگرہ جیل روڈ پر متعدد ہوتیلز گلیشر کے نیچے دب گئے برفباری کے باعث چہرائے کا غان مکمل بند نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل متاثرین کے ساتھ ہر ممکن تعبون کریں گے کہ یہ حکام گلیشر پھٹنے سے بیس سے زائد مقانات ہوتیلز اور کچھے گھروں کو نقصان پہنچا علاقے میں موبائل سگنلز بند نقصانات کے پیدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی